اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس مائی سیلف اسد عباس ایم یور فیدیکس ٹیچر دیکھیں بیٹے آج ہم نومیریکل جو ہیں اس کے کچھ پرابلم سٹارٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے پریویس ٹاپک کیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک پرابلم کیا تھا اور اس کے بعد ایکسرسائز کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ٹھیک ہے جی تو اس راؤنڈ کے جو چپٹر ایٹ کے نومیریکل ہیں وہ آج سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس 8.4 بک سے آپ لوگ یہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ لیں گے مزید آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر ہے کہ ایک بیلون کنٹین 1.2 میٹر کیوب ایر at 15 ڈگری سیلسیس find its volume at 40 ڈگری سیلسیس اچھا جی thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 multiplied by 10 raised power negative 3 per kelvin ٹھیک ہے بھئی یہاں پر آپ کے پاس ایک بیلون ہے بیلون کے اندر ہوا جو ہے اس کا وولیم بتا رہا ہے 1.2 میٹر کیوب ہے اور اس کا جو انیشل ٹیمپریچر ہے انیشل ٹیمپریچر آپ کے پاس 15 ڈگری سیلسیس ہے اور جو فائنل ٹیمپریچر ہے وہ آپ کے پاس 40 ڈگری سیلسیس ہے اس کے بعد thermal coefficient of volume expansion of air جو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر material کا جو کوفیشنٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے تو اس لئے air کا جو ہے 3.67 multiplied by 10 raised power negative 3 per kel1 ہے ٹھیک ہے جی تو اسے آپ دیکھیں کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں جی اس کا ہم نے initial volume لیا 1.2 میٹر کیوب ٹھیک ہے جی یا کیوبیک میٹر بھی اسے پڑھتے ہیں initial volume جو ہے initial temperature جو ہے اس کا 15 ڈگری سیلسیس ہے final temperature جو ہے وہ 40 ڈگری سیلسیس ہے اس کے بعد جو بیٹا ہے بیٹا کیا ہے آپ کے پاس اس کا coefficient of volume thermal expansion ٹھیک ہے جی وہ آپ کے پاس یہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے final temperature اس کا find کرنا ہے کیا کرنا ہے final volume find کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب temperature کو آپ نے کیا کیا کہ kel1 کے اندر convert کرنے کیلئے ہمارے پاس equation ہوتی ہے c plus 273 kel1 ٹھیک ہے جی c کی دگہ ہم کیا لکھتے ہیں کہ اس کی value جو ہوتی ہے 15 ڈگری سیلسیس ہے ہم نے وہ لکھ دیا اچھا جی اب یہ ایک equation ہوگی کیونکہ آپ کے پاس temperature دو ہے اس لئے آپ کیا کروگے کہ پہلے کو اس equation کے اندر آپ نے put کیا same ایسے دوسرے کو آپ لوگ اس equation کے اندر put کریں گے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ equation ہے یہ پہلے کا answer ہے اور یہ والا جو ہے دوسرے کا answer ہے ہم نے جو چیز find کرنی ہے وہ ہے volume volume کا formula ہے یہاں پر v is equal to v node bracket one plus beta delta t ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کیا کہ پہلے آپ change in temperature find کر لوگے کیا کروگے change in temperature find out کروگے change in temperature کا formula ہے آپ کے پاس delta t delta آپ کو بتا ہے کہ change کا sign ہوتا ہے جہاں پر variations آتی ہیں وہاں پر آپ یہ delta sign use کرتے ہیں تو اس میں بچے آپ کے پاس final temperature اور negative ہوتا ہے initial temperature ٹھیک ہے جی تو ان دونوں کو minus کرنے سے answer آیا 25 kelvin کتنا آیا 25 kelvin ٹھیک ہے جی اب 25 ہے اب ہم نے کیا کیا کہ یہ ساری values نکالنے کے بعد اس والے formula کے اندر ہم نے اس کو put کیا v is equal to v node one plus بس آپ کے پاس یہ beta اور پھر change in temperature جو change in temperature کی value آئی ہے آپ نے وہ لکھ دی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو اس کے اندر plus کیا اس کے ساتھ multiply کیا اور پھر final multiply کیا آپ نے 1.2 کے ساتھ تو finally آپ کا answer بنا 1.3 meter cube کونسا answer بنا 1.3 meter cube تو 1.3 meter cube جو ہے بچے آپ کے پاس یہ اس کا final answer ہے دوبارہ دیکھیں اس کو ہم repeat کرتے ہیں دیکھیں دی آپ کے پاس initial volume جو ہے اسے آپ v node سے show کرتے ہیں v اور نہیں سے zero لگا دیا جاتا ہے وہ ہے 1.2 meter cube اس کے بعد جو initial temperature ہے وہ 15 degree celsius ہے final temperature 40 degree celsius ہے ٹھیک ہے جی اب یہ beta جو ہے beta آپ کے پاس air کا اتنا ہوتا ہے initial temperature کو آپ نے kelvin میں convert کیا پھر آپ نے final temperature کو kelvin میں convert کیا پھر آپ نے کیا کیا کہ change in temperature find کیا change in temperature find کرنے کے بعد اس formula کے اندر آپ نے یہاں پر value جو ہے put کر دی value put کرنے سے آپ نے یہ answer final دار لیا clear ہو گیا یہ next next ہے آپ کے پاس 8.7 ٹھیک ہے جی 8.7 جو ہے اس میں آپ کیا کرو گے پہلے آپ سن لیں کہ how much ice will melt by this joule of heat latent heat of iron of ice دیکھیں بھئی یہاں پر آپ کے پاس ice ہے جس کو melt کرانے کے لئے اتنی heat کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد latent heat of iron of ice وہ بھی اس نے آپ کو بتائی ہے یہاں پر دیکھیں latent heat of iron of ice ٹھیک ہے جی وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے آپ کے پاس 50.000 جول اچھا اس کے بعد latent heat of iron ٹھیک ہے air کی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر ایک کی اپنی مقصود ہوتی ہے تو وہ اتنی ہے ٹھیک ہے جی اس کا unit ہوتا ہے جول پار کلون یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے objective میں پوچھے جا سکتی ہے آپ نے جو چیز find کرنی ہے وہ ہے یہ میحس آپ نے find کرنا ہے کہ کتنی کتنا مطلب کہ آپ کے پاس میں سونا چاہیے آئیس کا جس کو melt کرانے کے لئے اتنی heat کی ضرورت ہو اور اس کی latent heat of iron جو ہے وہ بھی اتنی ہو ٹھیک ہے یہ تو فارمولا ہوتا ہے ڈیل ایچ ایف sorry qf is equal to mhf ٹھیک ہے یہ ڈیل qf جو ہے یہ latent heat of iron ہے اچھا جی اس کے بعد یہ latent heat of iron ہے اور یہ آپ کے پاس اس کی heat ہے جو کہ required ہے ٹھیک ہے جی اب یہ آپ نے mass find کرنا ہے m ادھر آ جائے گا یہ چیز اس کے اوپر divide ہو جائے گی تو delta qf divided by h f ہو جائے گا values put کرتے ہیں values put کرنے سے آپ کے پاس آتے ہیں 0.1488 ٹھیک ہے جی یہ آتے ہیں آپ کے پاس kilogram کے اندر تو آپ نے اس کو convert کیا ہے gram کے اندر تو 0.1488 multiplied by thousand ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ multiply کر کے آپ نے یہ answer لیا ٹھیک ہو گیا جی اچھا اسے آپ one for nine بھی لکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے یہاں تک آپ کا 8.7 جو ہے complete ہو گیا دوبارہ دیکھیں 8.7 کو ہم repeat کر رہے ہیں کہ آپ کو heat بھی given ہے latent heat of iron بھی given ہے آپ نے m find کرنا ہے تو آپ m کا کیا کرو گے یہ formula لکھو گے تو آپ نے values put کرنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے values put کرنے کے بعد آپ نے end میں conversion کرنی ہے مطلب کہ kg تو آپ نے g میں convert کرنا ہے تو multiply thousand کرو گے تو آپ کے پاس یہ final answer ہے ٹھیک ہو گیا جی next ہے آپ کے پاس 8.8 آپ دیکھیں یہ 8.8 جو ہے یہ بھی اسی طرح اسی طرح کا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا difference ہے کہ find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at negative 10 degree Celsius into water at 10 degree Celsius ایک negative 10 ہے اور ایک جو ہے آپ کے پاس positive 10 ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس find the quantity of the heat آپ نے heat اس کی find out کرنی ہے ice آپ کے پاس 100 gram ہے جس کا initial temperature negative 10 ہے اور final temperature کیا ہے positive 10 ہے آپ نیچے جو اس نے نوٹ دیا ہے آپ کو note specific heat of ice is this دیکھیں specific heat of ice بھی اس نے آپ کو بتا دی ہے specific heat of water بھی آپ کو بتا دی ہے اور latent heat of ion of ice وہ بھی آپ کو بتا دی ہے دیکھیں آپ solution کی طرف آتے ہیں تو solution میں یہ ہے کہ آپ کو میس اس نے خود بتایا ہے gram کے اندر ہے تو اس کو ہم نے convert کے kilogram کے اندر divided by ہم نے کیا 1000 initial temperature اس نے آپ کو negative 10 بتایا اور final temperature اس نے آپ کو 10 degree Celsius بتایا ہم نے heat find out کرنی ہے دیکھیں دی آپ آپ کے پاس تین چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں مطلب کے specific heat capacity of ice بھی بتائی گئی ہیں specific heat capacity of water بھی بتائی گئی ہے latent heat of ion of water بھی بتائی گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کر رہے ہیں کے پہلے ice کی آپ نے specific heat capacity دیکھنی ہے اس سے آپ نے heat find کرنی ہے ٹھیک ہے the m c ڈیل ڈی اب next آپ نے کیا کر رہے ہیں latent heat of ion آپ نے یہاں پر کیا کرنی ہے latent heat of ion of ice جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ اٹھ کرو گے یہ آنسر آئے گا اب یہاں پر آپ نے پانی والے لینا ہے کہ م سی جو ہے یہ لیٹن ہیٹ و وارٹر ہے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی و وارٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ لکھنی ہے ٹیمپریچر چینج ہے ملٹیولی کرنا ہے آنسر دیکھیں جی آپ یہاں پر تین ترہ کی ہیٹ ہم نکالی ہے ایک ہیٹ ہم نے یہ نکالی ہے ایک ہم نے یہ نکالی ہے اور ایک ہم نے یہ ہیٹ نکالی ہے ٹھیک ہے جی تین ہیٹ سے ہم نے نکالی ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے ٹوٹل ہیٹ اس کے فائنڈ کرنی ہے مطلب کہ اس کا جو کیوں ہوگا وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو کیوں فائنڈ کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ ایک دو تین دوبارہ سن لیں یہ ایک یہ دو اور یہ تین ان تینوں کو ہم ایڈ کریں گے جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس فائنل ہیٹ آ جائے گی کیا آ جائے گی ایڈیشن سے فائنڈ ہیٹ آ جائے گی تو یہ ہمارا کیا ہے آٹوان امریکل کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو آج ہم نے یہ تین امریکل پڑے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے بچے اگر نہیں ہے تو آپ ہمارے واتسیف یا کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی